خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان سلطانہ ڈاکو قسط نمبر 38 سلطانہ اس وقت اپنے لیرے سے کچھ دور اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ایک میدان میں موجود تھا جب اس کے دو ساتھی ایک نوجوان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے وہاں لائے پٹی کیا تھی اس کا تقریباً پورا ہی چہرہ موٹے سیاں کپڑے میں چھپا ہوا تھا سلطانہ کے جو ساتھی اسے اپنا ہمراہ لائے تھے ان کے نام وکرم اور دلبر تھے وہ نوجوان وکرم کے گھوڑے پر اس کے پیچھے بیٹھا تھا وکرم نے اسے اپنے گھوڑے سے اتارتے ہوئے سلطانہ کو بتایا سردار اس لڑکے کا نام سکھ دیو ہے یہ بہت دنوں سے ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے یہ ہمارے گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے ہم نے اس کے بارے میں تسلی کر لی ہے لڑکا ٹھیک ہے ہمارے خیال میں اسے گروہ میں شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں یہ ایک طرح کی سفارش تھی گروہ میں کسی کو شامل کرنے کے لئے گروہ کے کم از کم تو ایسے عدمیوں کی سفارش ضروری تھی جنہیں گروہ میں شامل ہوئے ایک سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہو ان کے سفارش کرنے کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ انہوں نے اس کے بارے میں اچھی طرح چھانبین کر لی ہے کہ وہ ڈاکو بننے اور گروہ میں شامل ہونے کیلئے ہر اعتبار سے موضوع ہے وہ ڈر پوک نکمہ کمزور دن ناتما اور ارادے کا کچھا تو نہیں ہے اس کے بارے میں یہ اتمنان بھی کیا جاتا تھا کہ وہ فیلحال پولیس کا مقبر ہے اور نہ ہی آگے چل کر ثابت ہو سکتا ہے گویا جب کسی کو گروہ میں شامل کرنے کیلئے لائے جاتا تھا تو اس کے بارے میں ابتدائی اور ضروری کام مکمل ہو چکا ہوتا تھا سلطانہ کو اس بارے میں زیادہ جھنجک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اسے بس انیدوار کو اپنے نظرے اور حساب کتاب سے دیکھنا ہوتا تھا سلطانہ کا اشارہ پاکر ویکرمن نوجوان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیونکہ نوجوان اپنے داروے اور موٹھے آئے یقینا زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا لیکن شاید اس نے شروع سے ہی خود کو کلین شیف رکھنے کی عادت ڈال لی تھی کسی کا کلین شیف ہونا سلطانہ کے ساتھیوں کو بس زیادہ ہی عجیب لگتا تھا ارے یہ تو زنانی ہے زنانی گجندر سنگھ قہقہ لگاتے ہوئے بولا یہ ڈاکو بن کر کیا کرے گا اسے کہو اپنے خسم کے پاس چلی جائے یہاں کیا لینے آئی ہے نوجوان کا چہرہ غصے اور خضالت سے سرخ ہو گیا اس کی رنگت ویسے بھی صاف تھی اچانکہ اپنی جگہ سے چیتے کی طرح اچھلا اور گجندر سنگھ پر جا پڑا گجندر بوری طرح رڑکھڑایا اس نے سملنے کی کوشش کی لیکن اسی دوران نوجوان نے اسے دھو بھی پیڑا لگایا اور اسے نیچے گرا دیا وہ اس کے سینے پر چل بیٹھا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا گلہ گھوٹنے کی کوشش کرنے لگا سلطانہ نے پیچھے سے اس کی کمیز مٹھی میں جکڑ کر اسے ایک ہی جھٹکے سے اوپر اٹھا لیا اور ایک طرف کھڑا کر دیا نوجوان ابھی غصے سے لال محبوکا تھا اور دوبارہ گجندر سنگھ پر جھپٹنے لگا تھا لیکن سلطانہ کا بازو بیچ میں ایک شہتیر کی طرح حائل ہو گیا پھر اسی بازو سلطانہ نے اسے پیچھے دھکیل دیا نوجوان دبلہ پتلا تھا لیکن ایسا لگتا تھا کہ غصے میں اس میں غیر معمولی طاقت بھر دی تھی لیکن سلطانہ کی طاقت کے سامنے اس کی پھر بھی کوئی حیثیت نہیں تھی گجندر سنگھ بھی ایک جسیم اور طاقتور آدمی تھا لیکن اسے چونکہ ذرا بھی توقع نہیں تھی کہ ڈاکو بننے کی درخواست کرنے کے لئے آیا ہوا ایک دبلہ پتلا نوجوان اچانک چیتے کی طرح اس پر سلانگ لگا دے گا اس لئے وہ گویا ایک طرح سے بے خبری میں ہی مارا گیا تھا وہ اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا اور بپروے سانڈ کی طرح نوجوان کی طرف لپکا اس کے نتنوں سے واقعی سانڈ ہی کی طرح شوشو کی آوازیں سنائی دے رہی تھی باچوں سے کف بہرہا تھا سلطانہ کا دوسرا بازو اس کے راستے میں حائل ہو گیا میں اس لونڈے کو ککڑی کی طرح بیچ میں توڑ دوں گا گجندر سنگھ دھاڑا اب کیا فیدہ جب اس نے توری کی طرح گردن تجھے زمین پر گدا دیا سلطانہ مسکراتے ہوئے بولا میں چکرنا نہیں تھا میں تو ہنسی مزاق میں لگا ہوا تھا ورنہ اس لونڈے کی کیا مجال اس نے شولہ بار نظروں سے نوجوان کو گھورا نئے آدمی سے ہنسی مزاق کرتے وقت زیادہ چکرنا رہنا چاہیے سلطانہ نے بزرگانہ لہجے میں کہا پھر وہ ویکرم سے مخاطب ہوا کیا نام بتایا تھا تم نے اس پٹھے کا سکھ دیو پھرکنوں کے بجائے اجنبی نوجوان نے خود جواب دیا اس پر بریتم زور سے ہنسا اور نوجوان سے مخاطب ہوا یہ نام تم پر جچ نہیں رہا سکھ دیو کی بجائے تم اپنا نام سکھ دیوی رکھ لو ابے اگر تم لوگوں کے نزدیک داڑی موچی مردانگی کی نشانی ہے تو میں تم لوگوں سے بھی بڑی داڑی موچ رکھنوں گا نوجوان گھوڑ رایا اب یہ مزاق بند کرو اگر اب کسی نے یہ مزاق کیا تو میں اس کی آنتیں نکال دوں گا نوجوان نے کمیز کے نیچے کہیں چھپایا وہ گراریدار رامپوری چاکو نکال لیا اس نے نہایت مشاکانہ انداز میں ایک جھٹکے سے کررڑ کی آواز کے ساتھ چاکو کھولا تو سب آنکھیں سکھوڑ کر یوں غوثے اس کی طرف دیکھنے لگے جیسے وہ کسی اور ہی سیارے سے آئی ہوئی مخلوق ہو ابے تو ہمارے گروہ میں شامل ہونے آیا ہے یا ہمارا باپ بنے آیا ہے اس بار صادق گرجہ میں تو گروہ میں شامل ہونے ہی آیا تھا مگر پجھے پتا نہیں تھا کہ یہاں اتنی بے عزتی ہوگی نام تو میرا سکھ دیو ہے لیکن سنسار میں کہیں اور تھوڑا سا بھی سکھ تھوڑی سی بے عزت نہیں ملی تھی میں نے سوچا تھا شاید سلطان اور اس کے ساتھی مجھے چھوٹے بھائی کی طرح گلے لگا لیں گے مگر تم لوگ تو باقی دنیا سے بھی زیادہ گھونڈی ہو ٹھیک ہے میں تم لوگوں میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہوں مت کرو شامل مجھے چلا جاتا ہوں اس کی آواز میں لرزی شا گئی اس نے زمین پر پڑھا ہوا موٹا سا کالا کپڑا خود اپنے چہرے پر لپیٹ لیا اور پہلے سے زیادہ لرزہ آواز میں بولا چلو وکرم مجھے واپس چھوڑاؤ وکرم نے اجازت طلب انداز میں سلطانہ کی طرف دیکھا سلطانہ ہس دیا لیکن اس کے ہسنے کا انداز اپنے ساتھوں سے بہت مختلف تھا وہ نوجوان کا مزاق نہیں اڑا رہا تھا بلکہ اس صورتحال سے گویا محسوس ہو رہا تھا بلکل اسی طرح جیسے اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بچگانہ اور معصومانہ سی باتیں کرتے ہیں اس نے نوجوان کے چہرے پر پڑھا کپڑا کھینچ کر دور پھینک دیا اور اسے اپنے قریب کرتے ہیں اس کا کندہ تھپک کر بولا بچہ اگر سینے میں اتنا نازف دل رکھے گا تو تو ڈاکو کبھی نہیں بن سکے گا تھیٹر کا ہیرو بن جائے گا یا پھر شاید کبھی بن جائے قویتہ لکھا کرے گا شاعری کیا کرے گا یہ جو تیرے سینے میں دل ہے نا اس نے سکدیو کے سینے کو ہاتھ سے تھپ تھپایا پہلے اسے فولات کا بنا خیر یہ تیرے بس کی بات نہیں مگر ہمارے ساتھ رہے گا تو تیرا دل تیرا بدل سب کچھ لوہے کا ہو جائے گا پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا آج سے یہ ہمارا ساتھی ہے جو بک بک چک چک ہو گئی سو ہو گئی اب کوئی اس کا مزاق نہیں اڑائے گا سب اپنے اپنے دل صاف کر لو اور باری باری اسے گلے لگاؤ وکرم اور دل باری اسے لائے ہیں وہ ہی دونوں اس کے استاد ہوں گے آج رات ہم نئے ساتھی کی آنے کی خوشی منائیں گے پل بھر میں جیسے ماحول بلکل بدل گیا ایک لمحہ پہلے فضاء میں جو تناور کشیدگی تھی یکتن دور ہو گئی سلطانہ کے ہوت میں جیسے جادو تھا سب نے باری باری گرم جوشی سے سکتیب کو گلے لگایا حتیٰ کہ گیجندر سنگ نے بھی اسے اپنے سینے سے لگا کر مسکراتے بھی اس کی پیوٹ تھپ کی نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آگئے لیکن ابھی خوشی کے آنسو تھے آخر میں اس نے انتہائی ممنونے سے سلطانہ کے پہنچ ہوئے اور گلوگی رواز میں بولا سردار تمہارے بارے میں جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا سلطانہ نے اسے اپنے پاس کھڑا کر کے ساتھیوں کو مخاطب کیا یہ دیکھنے میں زیادہ زوراور یا طاقتور نہیں لگتا لیکن اس کی آتما اس کی روح بڑی طاقتور ہے کہ ہمارے ساتھ رہے گا تو اس کا بدن اس کا شریر بھی لوہے کی طرح مضبوط ہو جائے گا لیکن مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں یہ اس سے پہلے بھی اپنے اندر کی مضبوطی اندر کی طاقت اور اندر کی دلیری کی وجہ سے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے گروہ کے لئے اتنا ہی اچھا ساتھی ثابت ہوگا جتنے تم ہو پھر سلطانہ نے بھورے کی طرف دیکھا اور پوچھا تم کیا کہتے ہو بھورے بھورے نے پرخیال نظروں سے ایک بار پھر سکتیو کا ستبہ جائزہ لیا اور موچھوں کو بل دیتے ہوئے سلطانہ کی طرف دیکھے بغیر بولا میری رائے کبھی تمہارے رائے سے الگ نہیں ہوتی بس تو پھر سکتیو آج سے ہمارا بھائی ہے رات کو اس کے ہمارے ساتھ شامل ہونے کی باقاعدہ رسم ہوگی اور ہم چھوٹی موٹی خوشی منائیں گے تھوڑا بہت ہلا گلا کریں گے سلطانہ نے اعلان کرنے کے انداز میں کہا اس کے بعد سکتیو کو ڈیرے پر لے جایا گیا دیرے پر صرف اسی کو لے جایا جاتا تھا جس کے بارے میں پورا یقین ہوتا تھا کہ وہ سلطانہ کے جانساروں میں شامل ہو گیا ہے اور اگر کبھی زندہ گرفتار بھی ہو گیا تو پولیس کے بدترین تشدد کے باوجود زبان نہیں کھولے گا اور اپنے گروہ یا سلطانہ کے بارے میں کسی کو کوئی معلومات فراہم نہیں کرے گا ویسے گروہ میں یہ اصول تیادہ کہ ہر زندہ آدمی گرفتار ہونے سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا اس نے باری باری سب کے پیروں کو ہاتھ لگا کر سب سے آشیر واد لی پھر سب کا مو مٹھا کرایا گیا اور تھنڈی کا دور چلا ترنگ میں آ کر کچھ لوگ ناچنے لگے ان کا ناچ کیا تھا بس بے ہنگم اچھل کود تھی کچھ اپنی بے سوری آوازوں میں گانے گا رہے تھے ناچ گانا جیسا بھی تھا لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس روز لوگ بہت خوش تھے دوسرے ہی روز بکرم اور دلبرز نے سکھ دیو کو ہسنے کے استعمال کی تربیہ دینا شروع کر دی وہ صرف چاکو کا استعمال میں ماہر تھا اور اس معاملے میں شاید گروہ میں کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا تربیت کے دوران اس کی لیوٹی اسی مچان پر لگا دی جاتی جو دیرے سے کچھ دورے کوچے اور گھنے درخت پر بنی ہوئی تھی آٹھ ہٹ گھنٹے کے لیے باری باری کوئی نہ کوئی اس پر موجود رہتا اور چاروں طرف نظر رکھتا یہ مچان کسی وقت خالی نہیں رہتی تھی سلطانہ کا ڈیرہ اب کافی بلست اختیار کر چکا تھا اور کسی چھوٹے مٹھے قلعے سے کم نہیں تھا سلطانہ اسے چھوٹی دلی کہتا تھا یہ اس کی راج دانی تھی اس میں شک نہیں تھا کہ پورے روحیل کھنٹ میں ایک طرح سے اس کی متوازی حکومت چل رہی تھی وہ پولیس وغیرہ سے ذرا بھی نہیں ڈرتا تھا اور بہت سے قصب اور بستیوں سے دن کی روشنی میں بھی گروہ سمیت مزرتا تھا وہ اور اس کے ساتھی چیرہ چھپانے کی زہمت نہیں کرتے تھے انہیں دیکھ کر گلی اور بازاروں میں لوگ ایک طرف ہٹ کر مودب کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے لیے راستہ چھوڑ دیتے تھے چاروں طرف نارے گونجا کرتے تھے سلطانہ ڈاکو کیجے سلطانہ ڈاکو کیجے راستے میں اگر کہیں پانچ ساتھ مولیس والے موجود بھی ہوتے تو وہ اسے روکنے کی کوشش تو در کنار اپنی بندوں کے کندوں سے اتار کر زمین پر رکھ دیتے اور سلیوٹ کرنے لگتے تھے سلطانہ ڈاکو اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا یہ سلامیہ اور یہ نارے صرف میرے لیے ہیں جب میں مر جاؤں گا تو یہ سلامیہ اور یہ نارے بھی مر جائیں گے کمیشنر وائسرا یا جارج پنجن کے لیے جو نارے لگائے جاتے ہیں اور انہیں جو سلامیہ دی جاتی ہیں وہ ان کے لیے نہیں ان کے حدو کے لیے ہوتی ہے جب یہ لوگ نہیں ہوں گے تو لوگ یہی نارے دوسرے کمیشنر دوسرے وائسرا بادشاہ کے لیے لگانے لگیں گے انہیں سلامیہ دینے لگیں گے لیکن سلطانہ کے حصے میں سلامی صرف سلطانہ ہی لے سکتا ہے نجیب آباد بجنور مراد آباد کاشیپور رامپور جس جسپور اور اس کے گرد و نواب میں پھیلے ہوئے سینکڑوں گاؤں دہات اور قسموں میں تھاکروں دولتمندوں برہمنوں خوشحال بنیوں اور نوابوں کو چھوڑ کر باقی سب لوگ سلطانہ کو ڈاکو نہیں بلکہ اپنا دوست اور حمدت محسوس کرتے تھے جبکہ خوشحال اور بالادس طبقے کے لوگ اس کے نام سے کامتے تھے اس کے بارے میں ترہ ترہ کے افسانے بھی مشہور ہو چکے تھے جن کی وجہ سے اس کے روب و دہشت میں اضافہ ہوا تھا ایک عام خیال یہ تھا کہ وہ پوری سرار قوتوں کا مالک ہے اس کی گروہ میں ایک آدمی دلپیت تھا جس کی شکل و قصورت سلطانہ سے کافی مشابت تھی ایک مرتبہ سلطانہ نے اپنے گروہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصے کی سربراہی سلطانہ نے خود سنبھالی اور کاشیپور کے ایک نواہی قصبے کی طرف چلا گیا دوسرے حصے کی سربراہی اس نے بھورے اور دلپت کو سوک کر بجنور کے ایک قریبی قصبے میں لوٹمار کے لیے بھیج دیا دونوں جگہ ایک دوسرے کی قدوی مخالف سمت میں تھی اور ان کے درمیان کم از کم تیس میل کا فاصلہ تھا دونوں جگہوں پر زبردست لوٹمار ہوئی تینچار آدمی قتل بھی ہو گئے بجنور سلطانہ کاشیپور کے قریب موجود تھا جب دونوں کی جگہ کی لوٹمار کی خبریں سامنے آئیں اور پولیس ریپورٹیں تیار ہوئی تو یہ تاثر پیدا ہوا کہ سلطانہ راکو بیق وقت دو جگہوں پر موجود تھا جن کے درمیان تیس میل کا فاصلہ تھا اس طرح کے دو تین واقعات اور رونوہ ہوئے تو سلطانہ کے بارے میں یہ تاثر پختہ ہو گیا کہ وہ پرستر قوتوں کا مالک ہے اس کے بعد عام پولیس والے تو اس سے اور بھی زیادہ ڈڑنے لگے انہیں اگر بروقت اس کی لوٹمار کی اطلاع بھی مل جاتی تو تب بھی وہ موقع واردات پر پہنچنے سے گریز کرتے تھے بے حساب مال و دولت لٹانے کے باوجود اس کے پاس مال و ذرکی کوئی کمی نہیں تھی کیمپیں بڑے بڑے جھوپڑوں کے فرش میں قدم قدم پر ہیرے موتی اور سونے چاندی کی زیورہ دفن تھے بھیروں نقد رقم بھی انہوں نے مختلف راستی اتبیروں کے ساتھ ادھر ادھر دفن کر رکھی تھی چاندی کی روپوں سے بھرے ہوئے کئی گھڑے سربا مہر حالت میں زمین میں دفن تھے سلطانہ کا ڈیرہ اتنے بڑے خزانے کا مدفن تھا جس کا کوئی تصغر بھی نہیں کر سکتا تھا سونے چاندی کے بہت سے زیورہ سلطانہ نے ایک سنوار سے پکھلوا لیئے تھے اور سیرو سونہ چاندی اس نے ٹھوز شاکل میں جھوپڑوں کے اندر مختلف مٹی کے دو ستونوں میں چھپایا ہوا تھا یہ سارا خزانہ گروہ کے سب لوگوں کا مشترکہ تھا سلطانہ کا حصہ سردار کی حیثے سے سب سے زیادہ تھا گروہ کے جو لوگ تھوڑا بہت نکھنا پڑنا جانتے تھے ان کی مدد ہی سے خاتم سرد چیزوں کا حسابہ کا اندراج کر لیا جاتا تھا اور لوٹ مار کے ہر دواردات کے بعد مال غنیمت کی تقسیم ہو جاتی تھی خاص ذات میں سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ کون سی جگہ کس چیز میں رکھی ہوئی ہے اور کہاں موجود تھی لیکن یہ سب کچھ ایسے اشاروں میں لکھا ہوا تھا جنہیں وہ خود ہی سمجھ سکتے تھے سلطانہ کے مال اٹھانے کی عادت پر اس کے کسی ساتھی نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا اور کبھی کوئی اس لالچ میں نہیں آیا تھا کہ جان ہتیلی پر رکھ کر لوٹا ہوا وہ مال بھی ان کے درمیان تقسیم ہونا چاہیے دیگر بہت سے معاملات کی طرح اس معاملے میں بھی ان کی سوچ مشترک تھی ضرورت پڑھنے پر سلطانہ بے پناہ صفاقی اور سنگدلی کا مظاہرہ بھی کر سکتا تھا لیکن کسی بھی وقت جذبات اس پر غلبہ بھی پاسکتے تھے اور اس کے دل میں گداس بھی پیدا ہو سکتا تھا ایک بار وہ لوگ دھت دوار سے دس میل دور شمال میں ایک قسمے میں سب سے بڑے ذمہ دار کی حویلی میں گھسے لیوٹ مار کر رہے تھے وہ دن دہارے ہی اس کی وسیح حویلی میں آنہوسے تھے اور انہوں نے سب گھر والوں کو رسیوں سے بان دیا تھا کچھ زیورات اور نقدی ان کے ہاتھ لگی تھی لیکن اتنا مال نہیں مل رہا تھا جتنے کی مخبری ہوئی تھی وہ لوگ جھنرال کا شکار تھے انہوں نے گھر والوں کے ساتھ مار پیٹ بھی کی تھی لیکن ان کا کہنا یہی تھا کہ ان کی کل معلومتہ وہی تھا جو ان کے ہاتھ لگ چکا تھا سلطانہ حویلی کے طویل اور ہاتھے میں کھڑا چاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا اور اس مسئلے پر غور کر رہا تھا وہ ساون کا مہینہ تھا اور آسمان پر بادر چھائے ہوئے تھے اسے ہی اندیشہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں بارش نہ ہو جائے وہ اپنی اُدھیڑ گن میں تھا اور ڈھائی تین سال کا ایک بچہ روتا مو بزورتا نجانے کہاں سے آیا اور اس کے پاس آ گیا اس کے کرتے کا دامر کھینچ کھنچ کرسے زید کرنے لگا کے وہ اسے جھولے پر بٹھا دے وہ ایک طرف اشارہ کر رہا تھا تب سلطانہ نے دیکھا کہ آتے میں ایک جگہ پیپل کے ایک بجے درخت میں جھولا پڑا ہوا تھا بچہ اس جھولا جھولنے پر کی فرمائش کر رہا تھا سلطانہ نے جھوک کر بچے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکر آیا وہ ایک گورا چٹا گول مٹول سا بچہ تھا ساف ستھرے کپڑوں میں تھا چہرے پر بچپن کی معصومیت تھی روتے موگ سورتے ہوئے وہ سلطانہ کو اور بھی پیارا لگا اس معصوم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے گھر میں ڈاکہ پڑ رہا تھا اور اس کے سب گھر والے اندر بڑے کمرے میں بند بیٹھے تھے اسے دیکھ کر سلطانہ کو اپنا بیٹا راج کمار یاد آ گیا وہ بھی اس وقت اتنا ہی بڑا تھا وہ تقریباً اسی جیسا تھا اس نے جھک کر بچے کو اٹھایا اور نے جا کر جھولے پر بٹھا دیا اس نے دونوں ہاتھوں سے رسیاں پکڑ لیا اور سلطانہ سے فرمائش کی کہ اسے جھولا دے سلطانہ نے آہستگی سے دھکیل کر اسے جھولا دیا بچہ خوشی سے ہنسنے لگا اس کے دو چاہ ساتھی جو مال کی تلاش میں گھر کی تلاشی لیتے ادھر ادھر پھر رہے تھے گرد نے گھما گھما کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ ان کا سردار کس کام میں لگا ہوا تھا سلطانہ نے باعواز بلند حکم نہیں دیا غلے کے گودام کی تلاشی لو وہ دیکھ چکا تھا کہ حویلی کے آہاتے میں غلے کا خاصا بڑا گودام موجود تھا جس میں مٹی کے اونچے اونچے لگوترے گھڑے ایک قطار میں کھڑے تھے ان میں غلہ بھرا ہوا تھا سلطانہ کے ذہن میں اچانک ہی ان گھڑوں کا خیال آیا چند لمحے بعد آوازوں سے اندازہ ہوا کہ اس کے ساتھیوں نے غلے کے وہ لگوترے گھڑے فرش پر اُلڑ دیئے تھے سلطانہ اتمنان سے آہاتے میں کھڑا بچے کو جھولا دھولاتا رہا اور اس کی مسرطت پھری آوازوں سے محسوس ہوتا رہا تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھی گودام سے نکلے تو ان کی باچھیں کھڑی ہوئی تھی وہ ہاتھوں میں سونے کے بہت سے زیورات اٹھائی ہوئے تھے جن میں سے بعض میں ہیرے اور دوسرے جواہر بھی جڑے ہوئے تھے نگیشر اس کے قریب آ کر سہرزدہ لہجے میں بولا مال کے بارے میں جاننے کی کوئی خاص شکتی ہے تمہارے پاس سلطانہ شاید مال خود آواز دیکھر تمہیں بلاتا ہے کہ میں یہاں ہوں سلطانہ مسکرا دیا اس دوران بھورا بھی اس کے قریب آگئے اور نمی سے بولا چلو بہت لاد ہو گیا اس بالک سے اب یہاں سے نکلنے کی فکر کرو کہیں برسات شروع نہ ہو جائے اس سے دوسرے دن سلطانہ کی چمیلی سے ملاقات تیہ تھی اور اسے سادو کے ڈیرے پر جانا تھا سادو کے ڈیرے پر ایک پرکیف اور پرنشات رات گزارنے کے دوسرے رو تین چڑے وہ اور چمیلی اپنے گوڑوں پر واپس روانا ہوئے گزشتہ روز کی بارشوں کے بعد زمین نمتے اور خونک ہوا چل رہی تھی چمیلی پہلے سے کچھ زیادہ حسین اور نکری نکری لگ رہی تھی اس کے سیاہ رشمی بال ہوا میں لہرا رہے تھے سلطانہ کو مراد آباد کی نوا تک اس کے ساتھ جانا تھا پھر جنگل میں داخل ہو کر اپنے راستے پر ہو لینا تھا ایک پہاڑی کے گھر چکر کاٹ کر وہ جیسے ہی کھلی جگہ میں آئے اچانک ان دونوں کو ہڑ بڑھا کر اپنے گھڑوں کی لگامیں کھینچنا پڑی سامنے تقریباً ایک فرلانگ کے فاصلے پر دس بڑا گھر سوار سیدھے ان کی طرف آ رہے تھے اور وہ سب کے سب پولیس کی وردی میں تھے سلطانہ کی اقابی نظروں نے یہ تو دیکھ لیا کہ ان میں کوئی بھی فریڈی یگ نہیں تھا لیکن بہرحال وہ پولیس والے تھے اور سب کے سب مسلح تھے سلطانہ کو اپنے سے زیادہ چمبیلی کی سلامتی کی فکر تھی اس نے نیچی آواز میں سے ہدایت کی سیدھے ہاتھ کی طرف جو جنگل ہے ادھر گھوڑا دوڑا ہو میں تمہارے پیچھے آؤں گا وہ چمبیلی کی حفاظت کر اس کے پیچھے رہنا چاہتا تھا چمبیلی نے اس کی ہدایت پر فوری عمل کرتے ہوئے گھوڑے کو گھموایا اور تیزی سے جنگل کی طرف روانہ ہوئی سلطانہ اس کے پیچھے تھا اقلب سے انہیں کسی کے چیخنے کی آواز آئی کوئی انہیں رکنے کا حکم دے رہا تھا ان کا رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا دوسرے ہی لمحے فائروں کے دھماکوں سے ویرانے کا سکود درہم برہم ہو گیا معزی سامین حضرات سلطانہ ڈاکو کی زندگی کی واقعات کی کہانیہ بھی جاری ہے وقیہ واقعہ تگلی قسم میں دیکھتے رہیے اُرد داستان اللہ حافظ موسیقی موسیقی